بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو رمضان شریف میں سیاد مند رہنے کے پانچ تدابیر پر عمل کریں رمضان کا مہینہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس ماہ مبارک میں نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور انسان اپنے رب سے بہت نزدیک ہو جاتا ہے اگر رمضان کے دوران غوراک بھی سیاد افضا رکھی جائے اور چند تجاویز پر عمل کیا جائے تو روزہ سیاد کے لئے بہت سود مند ثابت ہوتا ہے لیکن اگر کھانے پینے کا خیال نہ رکھا جائے اور کولیسٹرول اور چکنائی کا زیادہ استعمال کیا جائے تو سیاد بری طرح متاثر ہو سکتی ہے اور اکثر لوگ داس یا پندرہ روزوں کے بعد طبیعت کی ناسازی کی شکایت کرتے ہیں روزے کے دوران سیاد مند رہنے کی پانچ تجاویز پر عمل کر کے آپ رمضان کے روزوں کے دوران بھی فٹ رہ سکتے ہیں سہری لازمی کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ سیاد مند رہ کر گزاریں تو سہری لازمی کریں اور بینہ سہری کا روزہ رکھنے سے پرہیز کریں پانی کا زیادہ استعمال کریں روزوں میں جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جبکہ اسے روز آٹھ گلاس پانی کی ضرورت ہوتی ہے اسی لئے کوشش کریں کہ سہر میں اور افتار کے بعد پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو زیادہ کھانے سے پرہیز کریں رمضان میں اکثر و بیشتر افتار پر بہت زیادہ ایسی غزائیں کھائی جاتی ہیں جو سہت کے لئے بہت نقصان دے ہوتی ہیں اسی لئے کوشش کریں کہ افتار سادہ کریں اور اعتدال کے ساتھ کھائیں سہات مند غزائیں کھائیں سہر اور افتار میں کوشش کریں کہ ایسی خوراک لیں جو سہت کے لئے مفید ہو جیسے دودھ، انڈا، گوشت اور پھال وغیرہ زیادہ محنت مشکت کے کام نہ کریں اگر آپ روز وردش کرتے ہیں یا بہت زیادہ چلنے کے عادی ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد ایسا کرنے سے اجتناب کریں کیونکہ روزے میں وردش کرنا جسم کے لئے درست نہیں کیونکہ اس سے دوران جسم میں توانائی کی کمی ہو جاتی ہے دروری بات اس پوست میں شامل تمام مواد کا مقصد صرف معلومات فرام کرنا ہے اور اسے طبی مشورے کے طور پر نہیں لیا جانا چاہیے کارین کو صحت کے متعلق کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس کے کمنٹ کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکے جزاکاللہ